بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت پورے امریکہ میں پاکستان میں اور یورپ میں سائفر 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 ہو رہی ہے میں سائفر کا پہلے آسان الفاظ میں دو لائنوں میں ترجمہ کروں ملکہ ایک لائن میں تو یہ ڈالر کے لیے اپنی ماں بہن بیٹی کو بیچ دینے والے لوگوں کی ایک واردات اور سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ سائفر کس نے لکھا کیوں لکھا اور ابھی اس کو لیک کرنے کا کس کو فائدہ ہوا کون لوگ شامل ہے تو جواب سادہ سے ہے پاکستان کے ایک فوجی افسر نے انٹرسپٹ کو دیا اور اس نے کہا میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی ہمدردی نہیں میں صرف عوام کے سامنے یہ ساتھ چلانا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امریکی ہی انٹرسپٹ والا آن لائن اخبار جنہیں سائفر لیک کیا یہ کس طرح خان کی حکومت کا تختہ امریکہ کی حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے حکم سے کس طرح اور میرے خیال میں دیکھیں چودہ اگست کا یہ پاکستان کو سب سے بڑا توفہ پاکستان کو بیچنے والے باجوہ صاحب سے لے کر تاریخ میں جتنے لوگ سیاہ الفاظ میں لکھے جائیں گے عوام کو ان سب کا پتہ چلتا جا رہا ہے عدلیہ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اسی سائفر پر سازش کی انکوائری کے لیے درخواست مسترد کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا اور اب کس طرح میڈیا کے لوگوں کو رات کو دو دو تین تین بجے اٹھا کے کہا کہ جلدی جلدی ٹویٹ کرو ہم پھس گئے ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت مشہور و معروف سٹوری The Cypher Leak پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آ رہی اور یہ سٹوری عمران خان کی سچائی دنیا کے سامنے لے آئی امریکہ کی پاکستان کی اندر بغاوت میں کون کون مدد کرتا رہا کس کس نے کیا کیا ذمہ داریاں انجام دیں یہ سب کھل کر سامنے آ گیا اور کس طرح عمران خان کی جان اب اس وقت اٹک جیل میں شدید خطرے میں کیونکہ یہ سائفر کا معاملہ بہت بڑا معاملہ ہے یہ تمام حقائق عمران خان نے بتائے لیکن آپ کو پتا ہے کس وزیر نے مدد کی کہاں سے یہ چوری ہوا امپورٹڈ سرکار جاتے جاتے کیا وردات اس کے ساتھ کر گئی کس طرح عمران خان اور فوج کے درمیان مزید خلیج واضح بڑی ہوگی اور جلتی پر تیل ڈالا گیا اب امریکہ نے تصدیق بھی کر دی اور اسجد مجید اور ڈانلڈ لو کی جو عمران خان سے متعلق گفتگو تھی اس پر دستویزات ایک ایک لفظ درست نکلا کہ روس کے دورے کی وجہ سے عمران خان سے یہ خوش نہیں تھے اور عمران خان کے خلاف انہوں نے بغاوت کی یہ معاملہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ حقیقت ہے پاکستان کا میڈیا آپ کو کبھی نہیں دکھائے گا لیکن ہم سچ بار بار لائیں گے ان تمام صحافیوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی جان اتھیلی پر رکھے یہ ساری معلومات جو ہے پبلک کی ہیں اس وقت صفائی میں نون لیگ کے لیے آپ کو پتہ ہے میڈیا کو بقاعدہ طور پر وٹس ایپ میسیجز آئے کہ آپ نے پروگرام کو ڈسکس نہیں کرنا یہ وٹس ایپ میسیج تمام صحافیوں کو آئے اس کے خلاف یہ یہ بات کرنی ہے بیانی ہے اس کے بعد بارہ بچے کے بعد سب کی ایک جیسی ٹون ایک ہی ٹون پر سارے آگئے اور سائفر یہ جو انہوں نے کہہ رہا ہے یہ خود لیگ کروایا امریکی اخبار جو دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ کسی سویلین کی طرف سے تو آئے ہی نہیں یہ انٹرنیشنل لیول کا معاملہ ہے اور یہ جن کے پاس آیا مثال کے طور پر جنرل فیض کے اوپر الزام لگا تھا آپ کو پتہ ہے دوزار انیس میں کس نے حکومت گرے لیکن وہ اس وقت حکومت میں تھا ہی نہیں امران خان کی پھر طاقتور لوگوں کی قیادت میں بہت سے لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں جنہیں امران خان کا پتہ ہے وہ بندہ ٹھیک تھا پاکستان کے ساتھ ہمدر تھا باقی اس کے ساتھ سب چور ہے اسی لئے لوگوں نے پہلے سے واردات کی آزم خان کو کیوں ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے سامنے لے کر آئے اس کا بیان کیوں دلوایا گیا اسے دوبارہ زندہ کرنے کی اچانک محرکات کیا تھے کیوں اٹھایا گیا انہیں حصل میں پتہ چل چکا تھا کہ یہ سٹوری آنے والی ہے اور یہ اتنی بڑی بات نے ان صحافیوں نے ان سے رابطہ کیا کہ کنفرمیشن کے لیے سٹوری اس سائفر پر انہوں نے وہ تمام کی تمام نشانیاں مٹائیں پہلے اچھا ان صحافیوں نے بھی بڑا سا بردست کام کیا تاکہ جن کے سورس کوئی پہنچ نہ سکے قومیں نکتے بڑے طریقے سے وہ تمام سورسز ہٹوائے گئے وہاں سے دیکھیں اس کی آخری لائن میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو اسجد مجید نے جنرل باجو کہا کمان ڈاگی کہ ہم تمہارے باپ ہیں کتے یہ لفظ ہے اس کے اندر یہ اصلی سائفر کا چلانو اسجد مجید نے یہ کہا تھا کہ انہیں کہا گیا کہ عمران خان کو ہر صورت میں ہٹانا ہے پاکستان کی فوج امریکہ کے سامنے بینہ ہتھیار لڑے ڈال دے گی لیکن یہ عمران خان مسائل پاس یہ ڈاللو بات کر رہا تھا اور پھر اسجد مجید نے کہا کہ باجوہ صاحب نے خود خود اس کو بتایا کہ ہم نے روس بھیجا عمران خان کو تو ڈاللو نے کہا کہ یہ جب ووٹ آف نو کانفیننس پر معاملہ چلے گا تو اس پہ اب اس پہ جب مسئل کی بات ہے ڈاللو کے اب وہ پڑھیں تو وہ لٹرلی باجوہ صاحب کی ماں بہنے کر رہا تھا وہ جو زبان ہے اس میں چیف وارمی سٹاف بجائے شرمندہ انہوں نے کہاں سے رہتا ہے یہ بات اسجد مجید کہہ رہا تھا اس نے جہاں تک لکھا کہ وہ عمران خان کو جو عمران خان آپ کو باروں میں کہتے تھے کہ سائفر میں بڑی گھٹیا لینگویج لکھی یہ گھٹیا لینگویج لڈوگی مطلب دیکھیں انہوں نے کیا لکھا انہوں نے کہا پاکستان اور پاکستان کی فوج کے بارے میں سائفر کے اندر کیا لکھا ہے کہ ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کی فوج کی بات نہیں مانے گا جسے ہم سفارتی تعلقات میں اور زبان میں امریکہ اسے کہتا ہے ڈوگی سٹائل یہ لفظ اس کے اندر لکھے ہوئے عمران خان یہ بات اور پھر کہتا ہے عمران خان کو یہ نہیں کہنا چاہے تھے کہ absolutely not تو اس پر اسجد مجید نے سے کہا کہ عمران خان جمہوری عمل پر بات کرتا ہے لیکن اسے جنرل بانجوہ کے پسینے سے گندی بدبو آتی ہے اور یہ ایک مالک اور غلام کی آپس میں آپ کو پتا ہے conversation تھی افسوس اب سائفر دوبارہ نئی شدت سے دنیا کے سامنے ہے اس میں زیادہ حدد جو امریکہ کے لیے ہے پاکستان کے لیے اتنی نہیں ہے تو غلام آدھی ہیں لوگ انہیں کیا فرق مڑھنے ہیں امریکہ اس وقت پورے سفارتی محاصل دنیا بھر میں اس وقت بستی کروا رہے ہیں چوبیس کروڑ لوگوں کو دلدل میں تباہی اور بربادی میں گناہگار بدکار حکومتیں عدیدار ان سب کے گناہ ماف کر کے ایک شخص کو جیل میں ڈالا ہوئے انہوں نے سائفر سے اس حفر شروع ہوا تھا پاکستانی میڈیا پر یہ حکم آپ کو منبتہ ہے نہیں کہ اس کا مکمل بائیکارڈ کر دیں اس کا نام بھی لینے پر سخت بابندی ہے اور جتنے لفاف صحافی ہیں انہیں یہ حکم دیا گیا بقاعدہ طور پر اسما شرازی تلت حسین وہ ایجیو کا بدنی کیا نام اس کا لڑکا اللہ تعالی حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس طرح کی جتنی سازشیں انہوں نے کی اور عام دور پر جتنے بھی رہنما آپ کو پتہ ہے جن کے خلاف اس طرح کی سازش ہو یہ کھلتی ہی نہیں چلز یا کس طرح پھٹا آج تک پتہ ہی چلا یوب خان کس طرح ہوا مطرمہ بینیزی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا کوئی نہیں پتہ چلا یہ عمران خان اباہدہ نے ننگا کر کے گیا مشرف کے ساتھ انہوں نے مل کے بہت ساری ورداتیں کی تھی یہ آپ کو یاد ہے مشرف انیس سو ساٹھ سے پہلے انیس سو ساٹھ سے لے کے مشرف دور تک امریکہ اپنے غلاموں کے راز اب خود کھول رہے ہیں ان کے اپنے لوگ کھول رہے ہیں اور یہ تمام صحافی تمام دنیا اس وقت یہی بات کر رہی ہے خان سچا نکلا خان کو اللہ نے واقعی سرخور گیا یہاں پہ کون نکلے ملٹری کے لوگ نکلے کچھ ان کے ساتھ نکلے اب یہ جو کاپیاں نے نہیں ملنی کہنے کوپیاں ان کے پاس پہلے سے مل چکی تھی انٹرسپٹ کو یہ کوشش کر رہے تھے کہ پہلے رابطہ کریں سفارت خانے سے اور ان لوگوں سے طاقتوار لوگوں سے سوال پوچھ لیں کہ آپ کا کوئی موقف ہو وہ نہیں جواب دے رہے تھے آگر کیا جواب نہیں ہے اس پہ کہ وہ ہمیں ڈوگی سٹائل کا کہہ رہے تھے تو ہم چپ کر کے سنتے رہے ہیں اب لوگ اس وقت کوشش یہی کر رہے ہیں کسی طرح فیض حمید کو بھی اس میں کسی ٹائج لے لیکن وہ اس میں تھے ہی نہیں اب یہ سارے تانے بانے جوڑ کے آپ دیکھیں تو آپ کو ساپ پتا چلے ہے کون لوگ عمران خان کی حکومت گرا رہے تھے کیوں گرا رہے تھے اب ایک ایک چیز بلکل واضح ہی کیونکہ عمران خان دو ہزار بارہ سے امریکہ کی فورن پالیسی کا مخالف آپ جولین اسانچ کا انٹروی دیکھیں عمران خان کے ساتھ وہ ویکی لیگز کا بانی جو ہے جس نے وہ لیگ کیے رہے بڑا تگڑا بند ہے اب وہ بجانہ بھی بند ہے سو کے جیل میں اس کا عمران خان کے ساتھ انٹروی دیکھیں تو عمران خان کی آپ کو پتا ہے جنگ کرنے والی پالیسی کی سخت مخالفت تھی پھر ان کاغذات میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو عمران خان نے روس کا دورہ کیا اب عمران خان وہاں جنگ کے لیے تو گیا نہیں لیکن انہوں نے مافیا سٹائل میں جس طرح صحیح حقیقت میں اٹیلین مافیا آپ کو بنا بلا کے آپ پوچھتے یہاں رکھو پیسے ادھر رکھو یہ کرو بھو کرو کان پکڑ لو نہیں تو بلکل اس سنداز میں انہوں نے کیا انہوں نے کہا عمران خان کیوں پبلک میں کہتا ہے ہمیں ہم کوئی غلام نہیں عسجد مجید نے سے کہا دیکھیں آپ لوگ پبلک میں کہہ رہے ہیں یورپی یونین کے مافی مانگو تو خان نے صاف کہا کہ تمہارے غلام تھوڑی ہے مافیاں مانگے تم سے وہ نہیں ہے غلام یار خدا کی قصر آفرین ہے شوکت خانہ پر ایسا بچہ پیدا ہے وہ ابھی بھی عمران خان وہاں موجود کھڑا ہے نہیں انکرہ سامنے جھکرا یہ دنیا کے سامنے غدار چھوٹے ذہن کے گھٹیا لوگ گندی نالی کے گندے کیلوں کی طرح سامنے آ رہے ہیں یقین کریں افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح آپ کو ضلیل کیا جائے دنیا بھر میں اور مسئلہ کیا ہے کہ اس میں واضح طور پر یوکرین کا مسئلہ کہ جی پاکستان کا موقف درست نہیں ہم اس پر بڑے امریکہ نے کہا ہم بڑے جارہانہ انداز میں بڑھ رہے ہیں اور ہمیں پاکستان کا نیوٹرل موقف نہیں چاہیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوا گئے درہ کان پکڑ رہی ہوں وزرزیزم کے دورہ ماسکو میں صاف صاف اس نے کہا کیوں کیا اس نے دورہ اس نے کہا پھر آبد میں اعتماد کر رہے ہیں عمران خان کو فارق کرو مطلب جو ان کا دل کرے کریں ابھی دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے اس سب امریکہ کروا رہا ہے ہم مانتے ہیں یا تھوڑے سے پیسے ڈالوں پر اپنی ماں بیچنے والے یہ لوگ عمران خان کی آپ کو پتہ ہے صرف وہ ان کی نسلوں کے لیے گندم اور تیل لارا تھا لیکن انہوں نے صرف اور صرف امریکہ کی طرف ایک تو جو اور وہ بھی یوکرین کیونکہ ان کی نیلی آنکھیں سنہرے بال ہم مذہب ہم زبان ہم زبان تو خیر نہیں ہے لیکن ایک جیسے ہیں دیکھنے میں لگتے ہیں کیونکہ سلیبی جنگوں میں لوگ ایک تھے مذہبی اعتبار سے بھی تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کوئی عراق کے لوگ تو تھے نہیں کوشام کے لوگ تو تھے نہیں پاکستان چوبیس کروڑ کے آئے بھیڑ بکرییاں رگڑ دو جب دل چاہے رگڑ دیا انہوں نے سپانسر شدہ بغاوت کی کامیاب ہوئی پاکستان ان کا اتحادی بن کے ان کے ساتھ اختیار دے کے بیس کروڑ بھیڑ بکرییاں جس طرح مشرف افغانستان میں امریکہ نے استعمال کرتا رہا تباو برباد کرواتا رہا اسی ہزار بندے وہاں میں روائے دس ہزار فوجی یہاں مار دی دو سو ارب کا نقصان لیدہ کر رہا بعد نے مشرف دبئی میں لمبا چوڑا مال بنا کے بیٹھا ہوا وہ دیکھیں حدیث شریف مومن کو دوبارہ نہیں ڈسا جا سا لیکن یہ مومن تو ہے نہیں امریکہ نے ہر دفعہ ان کو رگڑا ہے اور پھر آخر میں کہہ بھی دیا دوتکار کے پھینک بھی دیا کہ ہم سے ڈبل گیم کرتے ہو حقیقت میں پہلے ساتھ ملاتے ہیں پھر کہتے ہیں دفعہ کرو ان کے یہ ڈبل گیم کرنے والے ہیں ٹیشو کتنا استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں ان کو صرف اس وجہ سے ان لوگوں کو کینیڈا امریکہ میں ویزے مل جائیں ان کے بچوں کے کارباروں پاپا جانز ویزے بنے ہو اور ان کے ساتھ غریدہ فاروقی اسما شرازی اس طرح کے لوگ تلت حسین یہ سارے رات دو بجے سے لگے ہو ان کے ڈیوٹی صرف اس لے کے انہیں کسی وزیراعظم کا ایڈوائزر لگ جائے کوئی ان کا کوئی انڈگران عوضہ مل جائے مطلب ان لوگوں کی دیکھیں سوچ کیا ہے اتنی چھوٹی سوچ اتنی چھوٹی چیزوں پر بکنے والے شہباز شریف نے لیکن یہ نہیں پتا یہ لگانا چاہ رہے کہ امران خان نے یہ سیکرٹ آؤٹ کیا لیکن شہباز شریف نے جو سمری منظور کی تھی سائفر پر سمری پر سائفر کا نمبر لکھا ہوا اور یہ بات ارشد شریف کینیا سے پروگرام جب کر رہا تھا اس میں اس نے کہا دیئے دیکھیں شہباز شریف نے کابینہ کو کوڈ پبلک کر دیا ہے اب جس صحافی کو یہ کوڈ کا پتا ہوگا وہ بڑے آرام سے جا کے آپ کو پتا ہے یہ محنت کر کے نکلوا سکتا ہے جس کے تعلقات ہوں جو اچھا صحافی ہو انویسٹیگیٹر تو انہوں نے اسی طرح نکلوایا یہ سائفر تو اس پہ اب یہ کہ عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہے عمران خان نے تو نہیں نکلوا نا کی یا عمران خان نے کہا کہ میں جاؤں گا تو پیچھے سائفر پبلک کر دینا سائفر تو الڈی پبلک ہو لیکن یہ جو لینگویج والا سائفر ہے یہ میں ابھی کوشش کھانا میرے در چال رہا ہوں نہیں تو میں اپنے فیس بک پیوٹر پر لکھا ہوں پڑے سے حضوروں سے تین جگہ کتے کا لفظ استعمال ہوا کتے کا ایک جگہ کتے والا سٹائل ڈوگی سٹائل مذہر کے ساتھ اس طرح کی زمان لیکن انہوں نے لکھا ہو اس کے اندر کہ مطلب وہ لکھا ہوئے ایک کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ ان کے نظر کیا اہمیت ہے یہ چودہ گز کی آزادی منانے کے لیے ہم لوگ تیار ہو رہے ہیں بارہ انشاءاللہ جلدی میرے ساتھ ابھی اگلے ویلوگ میں اوریا مقبول جان صاحب شاید ہوں تو ان کے سامنے کچھ سوال بھی رکھیں کچھ بات چیز بھی کریں گے اب نہ خاص کیا رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ